بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کے لئے بہت اچھی ایک ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو بہت پسند آئے گی انشاءاللہ مجھے یقین ہے کیونکہ آج ہم بات کریں گے اپنے پاکستان کی ایک ہونہار سبوت کی کہتے ہیں نا ہونہار سبوت کے چکنے چکنے پا ہونہار برگا کے چکنے چکنے پا تو آج جو کہانی ہے وہ پاکستانی ہمارا جو ہے شہزادہ ہے شہزادہ میں اس لئے کہتی ہوں کہ وہ خوبصورت بھی ہے باکمال بھی ہے اور وہ ہنرمن بھی ہے تو وہ ایک چیمپئن ہے اور ہم بچپن سے میں اسے جانتی ہوں اس فیملی کو جانتی ہوں اور اس نے پاکستان کا نام دنیا میں اتنی دفعہ پوچھا کیا ہے بلند کیا ہے پاکستانی پرچم کہ اس نے اس کو ابھی تک وہ ریکارڈ کوئی توڑ نہیں سکا اس کے بھائی بھی چیمپئنز ہیں اس کے رشتہ دار بھی چیمپئنز ہیں اس کے بھتیجے بھی چیمپئنز رہے ہیں اور لیکن جو اس کا مقام ہے اور جو اس نے اپنی رینکنگ حاصل کی ہے وہ کسی نے ابھی تک نہیں کی اور وہ آٹھ دفعہ سکوش چیمپئن کا نمبر ون یعنی ورلڈ کلاس نمبر ون چیمپئن رہ چکا ہے چھے دفعہ بریڈش اوپن چیمپئنشپ میں وہ اس نے اپنی کارکردگی دکھائی اور اس میں بھی وہ چیمپئن رہا پچاس سال کا جو ہے یعنی نصف صدی کا قصہ ہے یہ کہ انہوں نے پاکستان کی طرف سے نمائنگی کی اور سکوش گیم جو ہے اس کے اوپر حکمرانی کی اب اس کے بھائی بھی ہیں وہ بھی چیمپئن ہے اور بڑے اچھے سکوش کے پلیئرز ہیں تو آپ نام جاننا چاہیں گے نا اس کا نام ہے جان شیر خان یاد آگے آپ کو اور بہت خوبصورت بچہ اور یہ ہمارے گھر میں پشاور میں میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور باسٹ مال روڈ یعنی سکسٹی ٹو دم مال جو ہے وہ ہمارا گھر تھا اور ہمارے گھر میں یہ فیملی جو ہے وہ بھی میرے بھائی ائر فورس میں تھے اور اچھے عوضے بیونگ کمانڈر سید مزر علی تو ان کی ہی آفس میں بہادر کام کرتے تھے اور جو ان کے جان شیر خان کی والد تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور پریشانی تھی گھر کی کیونکہ ان کا گھر جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا تو بھائی نے پھر کہا ٹھیک ہے آپ بچے چھوٹے ہیں آپ ہمارے ہی گھر میں آ جائیے تو یہ ہمارے گھر میں ہی رہتے تھے اور ہم سب مل کے کھیلتے تھے ان کی جو بڑی بہن ہے ان کا نام ہے سبسپری اور بڑے بھائی کا نام ہے خان شیر خان شیر سبسپری گل شیر محیب اللہ وہ بھی چیمپئن رہے ہیں اپنے زمانے میں انہوں نے بھی بہت نام کمایا ہے اور اس کے بعد یہ جان شیر خان اور جان شیر خان سے چھوٹا اطلس خان اور اس کے بعد جو پھر میں رخل دو بچے شاید اور ہوئے ہوں گے وہ میں ان کو نہیں جانتی ان کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ پھر میری بھی شادی ہو گئی اور ہم سب ہی درودر ہو گئے یہ لوگ بھی پھر وہاں سے چلے گئے تھے تو اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چیمپئن بنا کیسے تو چیمپئن اس طرح سے بنا کہ ان کے والد تو اپنا آفس کے صبح کے گئے شام میں آتے تھے والدہ جو ان کی بے حد نفیس خاتھوں حالانکہ وہ سکول کی پڑھے لکھی نہیں تھی گاؤں کی سیدھی سادھی عورت بڑی خوبصورت سیدھی سادھی عورت پتھانوارتیں آپ پتہیں کتنے شاندار شخصیت کی مالک ہوتی ہیں تو وہ جو تھی بے حد صفائی پسند تھی وہ اپنے بچوں کے کپڑے روزاند ہوتی تھی اور سفید شلوات کمیس اپنے بیٹوں کو پہناتی تھی تو ان کی بہن اور میں ہم دونوں دوست تھے ہمیں جائے گھر جاتے تھے ان کے حصے میں اور ان کی جو امی ہے وہ ہمیں سلور کی کٹورے میں برف چور کر کے اس میں گھر ڈال کے دیتی تھی اور وہ ہم کھاتے تھے ہمارے لیے سمجھ لیجئے کہ بس کیا کہیں اس قدر ابیولینٹ جیسے کہتے ہیں لکجرس وہ ہمارے لیے ایک انٹیٹینمنٹ ہوتی تھی ہمیں اتنا مزا آتا تھا اس کو کھانے میں تو اس طرح سے ہمارا بچپن گزرا اور یہ بچے کیا کرتے تھے کہ شام کے وقت ائر فورس کے آفیسرز میس میں آفیسرز جو ہیں وہ سکوش کھیلتے تھے تو یہ مہیب اللہ جان شیر جان شیر تو چھوٹا تھا اس وقت یہ ایسی ان کے ساتھ چلا جایا کرتا تھا اور خان شیر اور جب بڑے بھائی تھے یہ لوگ جاتے تھے تو جو آفیسرز سکوش کھیلتے تھے ان کو بال اٹھا اٹھا کے دیا کرتے تھے بال اٹھا کے دیتے تھے آفیسرز کھیلتے تھے اس کے بعد جب ان کا اپنا کھیلنے کا وہ ختم ہو جاتا تھا گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا جو بھی وہ کھیلتے تھے تو وہ چلا جاتے تھے ان کا تو کسی سے میچ نہیں ہوتا تھا تو ان کی تو ایکسپورٹس کی ایکٹیوٹی تھی وہ وہ چلا جاتے تھے تو یہ بچے جو ہیں یہ کیا کرتے تھے یہ پریکٹس کرتے تھے اسی طرح سے ہلک ان کا بچھون تھا لیکن پریکٹس کرتے تھے اس مشک نے اس محنت نے اس پریکٹس نے ان کو اتنا کیا کہ یہ اپنے نیشنل لیول پر کھیل لے لگے نیشنل لیول سے انٹرنیشنل لیول پر پوائنٹ کریں اور انہوں نے چیمپئن کا درزہ حاصل کر لیا تو یہ ان کی ماں کی محنت تھی کہ وہ یہ نظر رکھتی تھی کہ بچے کہاں جاتے ہیں ساف ستھرے رہتے ہیں اور تہذیب یافتہ ہیں ورنہ آفیسرز تو پھر ان کو نہیں آنے دیتے تو یہ کیونکہ ساف ستھرے تھے تہذیب یافتہ تھے تو پھر یہ آفیسرز میس میں جاتے تھے اور وہاں پہ اپنا یہ پریکٹس کرتے تھے تو یہ ان کی ماں کی تربیت تھی ماں ان پہ نگاہ رکھتی تھی تو یہ بچے جو ہیں یہ ادھر ادھر گلیوں میں نہیں کھیلے کہیں ادھر ادھر نہیں گئے بلکہ ایک سیدھی رائے انہوں نے اپنائی اور اپنی اس مشک سے یہ اس مقام پر پہنچے جہاں پہ کہ بہت کم لوگ پہنچتے ہیں یعنی ابھی تک جانشیب کا ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا ہے ان کا جو آٹھوں میچ تھا جو چیمپینشپ تھی وہ یہاں کراچی میں ہوئی تھی اور وہ میں نے دیکھی تھی میں اس میں شریک ہوئی تھی اور وہ تصویر بھی ہے آپ دیکھئے گا تو اس میں ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ سب ان کی ماں کی میند تھی اور حالانکہ غربت تھی لیکن اس کے باوجود ان کی ماں نے کبھی ان بچوں کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ غریب ہیں یا محنت کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو یہ جو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بچپن سے تربیت جو ہے نا وہ انسان کو عالی مقام دیتی ہے عالی مقام پر پہنچاتی ہے اور ان کی ہمبلنس جو ہے وہ بھی بے مثال تھے انہوں نے کبھی غرور نہیں کیا یہ جب بھی ملے اسی عزت اور احترام سے ملے جو کہ ہمیشہ سے ملا کرتے تھے تو میں کیونکہ انہیں شروع سے جانتی ہوں بچتوں میں نے ان کے ساتھ بول کے کھیل کے سیکھی اور ان کے ساتھ اتنا وقت گزارا تو میں ان کی ہر بات کی گواہ ہوں جب میں پشاور گئی تو میری بہت انہوں نے آبھگت کی میری میمان نوازی کی میری دعوت کی اپنے گھر میں اور بہت مجھے وہی عزت دی جو کہ یہ ہمیشہ دیا کرتے تھے اور میں بالکل ان کے لئے ان کی بڑی بہن کا درجہ رکھتی ہوں انہوں نے ایک کمرہ بھی میرے لئے مختص کر دیا تھا کہ آپ جب بھی پشاور آئیں گی یہ کمرہ آپ کے لئے سجاوہ ہے آپ اس میں آکے رہ سکتی ہیں ٹھہر سکتی ہیں تو یہ اخلاق اور یہ انسان انسانیت کا جو درس ہے یہی انسان کو انسان بناتا ہے اہم فرشتے تو ہے نہیں لیکن فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا کیونکہ اس میں لگتی ہے محنت زیادہ تو یہ بہت اچھی فیملی ہے اور ہم مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنی محنت کی اتنی انہوں نے کامیابی حاصل کی اور اللہ نے ان کو اتنے پیسے سے نوازا کہ انہوں نے وہ گھر جو پاسٹ مال رون جو پشاور میں رہتے ہیں لوگ یہ جو مجھے جانتے ہیں اور مجھے پہچانتے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ ہمارا گھر تھا اب جانشیر خان نے وہ گھر خرید لیا ہے تو بہت بیچ کے میرے بھائی تو بہت عرصہ پہلے آ گئے تھے ہم سے نہیں خریدا انہوں نے لیکن اس کے بعد میں کسی اور سے جو انہوں نے خریدا اور اب وہ جانشیر خان کے نام سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے باسٹ مال رون جانشیر خان سٹریٹ کہلاتا ہے تو یہ ان کی محنت اور یہ مقام جو ہے یہ ان کو ماں کی وجہ سے ملا ہے اور اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں کا درجہ بہت بلند ہے ماں اگر بچوں کی ترویہ صحیح کرے تو وہ پھر بیرہ رو نہیں ہوتے کسی غلط کام میں وہ نہیں جاتے کسی غلط راہ پہ نہیں لگتے وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ بیمانی نہیں کرتے وہ مقام حاصل کرتے ہیں اپنا محنت سے اور لگن سے جو جانشیر خان نے کیا ان کے بھائیوں نے کیا اور اب ان کے بچے جو ہے وہ بھی سکوش کے بہت نمائی پلیئرز ہیں اور پاکستان کا خاندان کا اپنا وطن کا سب کا نام جو ہے روشن کر رہے ہیں تو اسی لیے اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ محنت لگن اور اخلاق جو ہے ہمبلنس جو ہے وہ انسان کو بہت بلند درجہ پہنچاتی ہے کیونکہ اس میں اللہ کی رضا اللہ کی برکت جو ہے وہ اس میں شامل ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہیں گے اپنا بہت خیال رکھیے گا کیونکہ